مغل ایمپررز راجبوت بادشاہوں نے کمال کمال قوام دکھائے دنیا کی حسین امارات کھڑی کر دیں جب مسلمانوں کیا حکمرانی تخت و تاراج ہو گئی اور رنجید سنگھ کی حکومت آئی تو پھر یہاں امن کی وجہے بارود خانے بن گئے یہ ابھی ایک جگہ پہ جہاں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ہم آج پوچھیں گے کہ یہ اب جو امن کی حویلی امن کی آشتہ بن چکی ہے اس کو بارود خانہ کیوں کہا جاتا تھا یہ دیکھئے حسین و جمیل سرخ اینٹوں سے مزین یہ امارتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہور تھا خوبصور لہور اس پہ رنجید سنگھ نے حکومت کی کیا کیا ظلم ڈھائے اور اس بارود خانہ نامی حویلی میں خود پہنے گھوڑوں کی سموں کی آواز یہ کچھی جگہ ہوتی ہوگی یہ ہونٹیڈ جگہ ہوتی ہوگی یہاں سے ظلم ڈھائی جاتے تھے پھر کیا ہوا پھر ان کو تباہوں پر باد کر دیا گیا ضریر اور رسوہوں کے یہاں سے نکال دیا گیا پاکستان کی ریاست نے جنم لیا مسلمانوں کا اقتدار واپس لوٹا اور پھر یہ حویلی امن کی زمانت بن گئی حسین ترین مسجد دیکھئے کیا خوبصورت مسجد اس انداز سے بنائی گئی ہوگی کیا جاہو جلال ہوگا کیا شان و شوقت ہوگی جب جہاں سے شہنشاہ نکلتے ہوگی نواسہ رامہ اقبال کی حویلی ہے یوسف صلو دین صاحب کی حویلی ہے ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی ہے ہم چند ہی لمحوں کے بعد اس سابقا رسوائے زمانہ سکھوں کا گرڈ اور کمانڈر ٹھہرتے تھے سردار سردانوں کی حکومت تھی پھر نیست و نعبود ہو گئے مٹ گئے اور پھر یہ حویلی خوبصورت امن کی حویلی کہلائی اور اس کے جو اب کسٹوڈین ہیں مالک ہیں وہ ہیں جنابِ علامہ اقبال کے نواسے یوسف صلو دین صاحب ہمارے ساتھ رہیے ہم ان کے ابھی حویلی میں داخل ہو رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی